بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرات کیا جاتا ہے وہ نفلی صدقہ کہلاتا ہے اور نفلی صدقہ میں ضروری نہیں کہ بکرہ ہی زبا کیا جائے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کسی بھی خیر کے کام میں مال خرچ کرنے کو صدقہ و خیرات کہا جاتا ہے اگر نفلی صدقہ کسی مستحق کو دینا ہو تو بہتر جی ہے کہ اس کی ضرورت کو دیکھا جائے اگر اسے گوشت کی ضرورت ہو تو بکرہ زبا کر کے اسے گوشت دیا جا سکتا ہے اور اگر اسے چاول آٹا چینی لحاف بستر رقم یا کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو اسے وہ اشیاء دے کر اس کی ضرورت کو پورا کر دیا جائے تب بھی یہ صدقہ کہلائے گا اور صدقے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ جس سے صدقہ دیا جائے اسے نقد رقم کی صورت میں دیا جائے تاکہ وہ اسے اپنی مرضی کے مطابق اپنی ضرورت میں خرچ کر سکے شریعت میں سوائے چند صورتوں حج عید الازحا کی قربانی اور عقیقہ وغیرہ کے علاوہ کہیں بھی صدقہ کیلئے جانور زباہ کرنے کو لازم قرار نہیں دیا گیا ہے جیسے کہ عوام صدقہ کے بارے میں یہ تصور مشہور ہے کہ بکرہ ہی صدقہ میں دیا جائے تو صدقہ ادا ہوتا ہے اور خاص طور پر کالا بکرہ ہی صدقہ دینے سے بلائیں دور ہوتی ہیں اور یہ جان کے بدلے جان کا فدیہ ہے وغیرہ وغیرہ شریعت میں ان باتوں کی کوئی اصل نہیں ہے مناسب رشتوں کی تلاش کے لیے جو شریعت کی ہدایت ہیں انہیں اختیار کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ دعاؤں صلات الحاجات صلات استخارہ صدقہ اور استغفار کی کسرت کا خوب احتمام کرنا چاہیے اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کے مسائل سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین